اسلام علیکم میرا نام حومد جنیت خان ہے اور سمارٹ سیل منشپ پروگرام کے فورٹ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمارٹ سیل منشپ پروگرام کا آغاز ہم نے اس مقصد کے لیے کیا ہے جو کہ میٹرک، انٹر اور گریجویٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی رہنوائی کے لیے ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تاہی وہ پروگرام دیکھیں اور موبائل انڈسٹری کو جوائن کر سکیں اسی سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات موبائل فون مارکٹ کے ایک پرموٹر سے کروائیں گے جو کہ اپنی آج کل سرویسز ہارلوڈ میں سر انجام دے رہے ہیں اور ان سے بات چیت کرنے کے دوران ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ان کی کوالیفیکشن کیا ہے اور ان کو کام کرتے ہوئے اس انڈسٹری میں کتنے سال گزر چکے ہیں مسٹر فہیم مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے آٹھ سال پہلے جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تو آپ نے کیا ڈائریکلی کمپنی کے ذریعے کام کرنا سٹارٹ کیا یا آپ نے پہلے کسی شاپ میں کام کیا جیسے کہ آپ نے دس پندرہ دن وہاں پہ فری کام کیا کام سیکھا اور پھر اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹیز کو دیکھتے ہوئے وہاں کے آنر نے آپ کو فرموٹ کیا یا آن جوب رکھا میں اس کے بارے میں آپ سے جانا چاہوں گا سٹارٹنگ میں جب میں میٹرک سے فری ہوا فیلڈ میں تھے تو میں ان کے ذریعے اس مارکٹ میں آیا سب سے پہلے میں ان کے ریفرنس سے اس شاپ پہ آیا تھا سب سے پہلے میں نے شاپ جوائن کی تھی ایک سے دو مہینہ پہلے میں نے شاپ پہ ورکنگ کیا اس کے بعد جب ورکنگ کے دوران کمپنیز والے آتے تھے شاپ پہ ہر کمپنی والا آتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ لڑکا ورکنگ کر رہا ہے اس کے بعد سب سے پہلے پانچے ماہ میں نے شاپ پہ کام کیا اس کے بعد پھر میں نے جو فرسٹ کمپنی جوائن کی تھی وہ تھی ہواوے ہواوے میں میں نے کام کیا ہواوے کے بعد پھر مجھے اس سے اچھی اوپنشورٹی مٹرولا سے ملی میں نے مٹرولا کو جوائن کیا پھر ایڈ دی اینڈ اس ٹائم میں میں ایم آئی کمپنی میں ایز اپ پرموٹر ورک کر رہا ہوں میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں میں آپ کو مٹرولا کے ٹائم سے جانتا ہوں اور آپ ہاللوڈ کی بہت مصروف مارکٹ میں کام کرتے ہیں اور تقریباً آپ کو آٹھ سال گزر چکے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ ایک روزانہ کتنے ہینڈ سیل کر دیتے ہیں یا آپ کا ٹارگٹ کتنا ہوتا ہے جس کو آپ روزانہ کی بنیادتے اچیف کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ڈیلی اپنے ٹارگٹ مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ آج اگر آپ نے شوپ کھولی ہے تو کوشش ہی ہونی چاہیے ہماری کہ میرے پاس سیسٹم صرف یہاں پہ ایم ای برینڈ ہے ہم جب یہاں پہ صبح انٹر ہوتے ہیں ہم اپنا ایک مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ آج میں نے تیس پیس سیل کرنی ہے کیونکہ اگر تیس پیس کا میں ٹارگٹ بناوں گا تو ہی میں بیس تک پہنچ سکتا ہوں لیکن الحمدللہ ہم یہاں پہ اچھی سیل کر رہے ہیں ڈیلی کا ہم نے جو ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے ہم اس کو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اور سم ٹائم اگر مارکٹ بہت اچھی ہے تو ہم ہنڈڈ پلس بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ سیل ڈیپینڈ کرتی ہے مارکٹ پر موبائل فون بیچنے کے لیے ظاہر تھی بات ہے کہ آپ کو موبائل فون کا نالج ہونا چاہیے اس موڈل کی ڈیٹیلز بتا ہونی چاہیے اور تھوڑا سا کسٹمر کی آپ کو کمیونکیشن کے بارے میں بتا ہونی چاہیے تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ موبائل فون کا نالج یا پروڈک نالج کتنا ضروری ہے موبائل فون سیل کرنے کے لیے یہ کوئسن تو میں اس کا جواب ایسے دینا چاہوں گا جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے سانس لینا ضروری ہے اسی طرح اگر آپ موبائل کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو موبائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس موبائل کس کمپنی کا ہے اس میں کیا ریم روم ہے اس میں کیا سپیکس ہے اس کا کیمرا کتنا ہے کیونکہ آج کل موسٹی جو کسٹمر آتے ہیں وہ آتے سارے یہی پوچھتے ہیں یار اس میں کیمرا کتنا ہے اس میں ریم روم کتنی ہے اور کچھ کسٹمر ایسے بھی ہیں جو آکے اس کی اے ٹو زی سب ڈیٹیل پوچھتے ہیں اگر تو آپ کے پاس سیونٹی پرسن بھی نولیج ہے ایٹی پرسن بھی نولیج ہے تو آپ کسٹمر کو گائیڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس فائل پرسنٹو ٹین پرسنٹ نولیج ہے پروڈکٹ نولیج ہے تو آپ کسٹمر کو کبھی بھی نیمن آ سکتے ہو وہ آپ سے چیز لے کے جائے آخر میں آپ سے مسٹر فہیم میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک ایسا ینگسٹر جو اس موبائل انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر میں ایسی کیا تیاری کرے کہ جیسے کہ وہ موبائل فون کے بارے میں جاننا شروع کرے جی ایس ایم ارینہ پر دیکھے وٹ موبائل پر دیکھے اور وہ کون سی ٹولز ہے جس کو وہ جان لے اور پھر وہ اس مارکٹ کو جوائن کرنا چاہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس میں سب سے بیسک جو چیز ہے وہ ہے پروڈکٹ نولیج جیسے آج کل سب کو پتا ہے کہ آج کل مارکٹ میں کس برینڈ کا کون سا مارڈل زیادہ ان ہے کون سا یوز ہو رہا جیسے لائک یہ ایم آئی ہے ایم آئی میں سب سے پوکو بیس سیل ہو رہا اگر آپ فرض کرے گا آپ یوٹیوب میں کھول لیں یوٹیوب میں آپ پوکو کے سارے سپیکس نوٹ کریں اس میں کتنی ریم ہے کیا اس میں روم ہے اس میں کیمرہ کتنا ہے اس میں پروسیسر کتنا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ جب تک پروڈکٹ نولیج نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کسٹسفائی نہیں کر سکتے اور کسٹسفائی ایسا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایک سوال کا جواب دو کہ اس نے آپ کے جواب میں سے چھے سوال اور نکال لینے ہیں اور اگر آپ اس کو سیٹسفائی کر سکو گے تو وہ آپ کا کسٹسفائی بھی بنے گا ایک دفعہ نہیں بنے گا اگر آپ اس کو آج میں سیٹسفائی کرتا ہوں الحمدللہ ابھی تک میرے اتنے کسٹسفائی ہیں کہ وہ مجھے گر بیٹھے فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی مجھے یہ فون چاہیے آپ میرے آنے تک ریڈی رکھ دینا وہ یہ ہوتا ہے کسٹمر بن جاتا ہے جب آپ کا کسٹمر بن گیا پھر آپ مار نہیں کھا سکتے پھر آپ بیشہ کمپنی میں بھی نہ ہو بیشہ کسی شوپ پہ بھی نہ ہو لیکن آپ مار نہیں کھاؤ گے بہت شکریہ مستر فہیم آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہمیں ریکوائیڈ نالیج تھا وہ آپ نے پروائیڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے لاہور کی مصروف ترین مارکٹ ہارلوڈ میں ایک شوپ پہ ایک پرموٹر کا انٹرویو کیا اس پرموٹر کو میں پرسنلی جانتا ہوں تقریباً چار پانچ سال سے میں جانتا ہوں اور جب میں مٹرولا میں جوب ایز ای ماسٹر ٹرینر کام کہہ رہا تھا تو مستر فہیم میرے انڈر کام کیا کرتے تھے اور میں ان کو ٹریننگز اور پروڈک نالیج پروائیڈ کیا کرتا تھا تو آج انہوں نے جتنا کچھ آپ کو بتایا ہے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں ان ینگ شرس کے لیے جو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ کے بارے میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں